اسلام علیکم خوش آب آن لائن میں خوش آمدید دوستو آپ اپنے موبائل کی تمام اپلیکیشن اور گیمز کو کمپیوٹر پر پلے کر سکتے ہیں یعنی ایسی تمام اپلیکیشن جیسے ورڈسپ، ایمو، ڈک ٹاگ وغیرہ جن اپلیکیشن میں آپ کو اپنا موبائل نمبر دینا ہوتا ہے اور اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ٹاک سکرین موبائل پر وہ تمام اپلیکیشن آپ اپنے کمپیوٹر پر انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو کمپیوٹر سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں بلکل موبائل کی طرف جیسے آپ اپنے پلے سٹور سے موبائل میں اپلیکیشن کو ڈاللوڈ اور انسٹال کرتے ہیں اس میں اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں اسی طرح موبائل کی اپلیکیشن کو آپ کمپیوٹر پر بھی چلا سکتے ہیں ایک چھوٹے سے سارٹ ویر کی مدد سے تو یہ سب کیسے کریں گے کون سا سافٹوئر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا سافٹوئر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپنے کمپیوٹر میں براؤزر کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ سرچ کریں گے لیپ ڈرائیڈ لیپ ڈرائیڈ ایک ایمولیٹر ہے ایک سافٹوئر ہے جس کی مدد سے آپ موبائل کی اپلیکیشنز کو کمپیوٹر پر پلے کر سکتے ہیں تو گوگل پر سرچ کریں گے آپ لیپ ڈرائیڈ یہ آپ کو مختلف ویب سائٹ پر مل جائے گا جہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ آپٹوڈاؤن ڈاؤٹ کام ہے اس پہ مل جائے گا سافٹوئر ڈک پہ مل جائے گا ہم اس کو جو ہے سافٹوئر ڈک سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جہاں پہ یہ لیپ ڈرائیڈ اپلیکیشن جو ہے اس کا سافٹوئر جو ہے یہ آگے ہے جہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے یہ ایڈوٹائزمنٹ ہے اس کو جہاں سے بند کر دیں گے ڈاؤنلوڈ لیپ ڈرائیڈ فار پی سی یہاں پہ یہ نیچے ڈاؤنلوڈ کا بٹن بنا گیا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور سافٹوئر ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا ہم نے یہاں پہ کلک کیا ہے یہ سافٹوئر ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے جیسے ہی یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں اور اس کے باقی فیچر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو سافٹوئر ہمارا سو فیصد ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس کو یہاں سے ہم اوپن کریں گے اور اس کو کریں گے انسٹال موسیقی موسیقی موبائل پہ رن ہونے والی تمام گیمز آپ اس پہ کھیل سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ یعنی جو اپلیکیشن ٹائپ جو چھوٹی گیم موبائل پہ آپ پلے کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں پہ نہیں کر سکتے وہ موبائل والی گیمز جو ہیں وہ آپ یہاں پہ پلے کر سکتے ہیں اس سافٹوئر کی مدد سے تو سافٹوئر ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹلی انسٹال ہو گیا ہے بلکل یہ دیکھیں موبائل کی طرح شو ہو رہا ہے نیچے یہ مینیو والا بٹن ہے اس سائیڈ پہ سارے بٹن ہیں دھیر سارے جس میں یہ موبائل کی پاور آن آف ہے والیم ہے کیمرہ ہے اور یہ سب کچھ ہے اس میں آر ایڈی کچھ گیم انسٹال ہیں یہ والی گیم جو ہے آپ یہاں پہ ان کو کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں جہاں سے اور ان کو پلے کر سکتے ہیں اور یہ فائل منیجر کا اپشن ہے اگر آپ واتس اپ یا ایم او یا کوئی اور اپلیکیشن رن کرنا چاہتے ہیں جو کہ موبائل میں پلے سٹور سے ملتی ہے تو یہاں پہ یہ جو پلے سٹور کا بٹن ہے اس پہ آپ کلیک کریں گے اور یہاں پہ اپنا پہلے والا کوئی گوگل اکاؤنٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے جو آپ نے بنایا ہوا ہے اگر نہیں بنایا ہوا تو یہاں سے نئے اکاؤنٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ اپنا جو ہے گوگل اکاؤنٹ نمبر ایڈ کریں اور لاغن ہو جائیں موسیقی موسیقی اپنے گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ جو بھی موبائل نمبر آپ نے سیکیورٹی کے لئے ایڈ کیا ہوا ہے اس نمبر پہ یہاں پہ میسج جائے گا اس میسج میں چھے ہنسوں کا فورڈ ہوگا وہ آپ نے اپنے موبائل سے دیکھ کے یہاں پر انٹر کرنا ہے جس اکاؤنٹ کے ساتھ آپ لیپ ڈرائیڈ اپلیکیشن میں سافٹ ویر میں جو ہے لاغن ہو رہے ہیں سائن ہو رہے ہیں اسی اکاؤنٹ کے ساتھ آپ نے اپنے کمپیوٹر میں جو ہے اپنے گوگل براؤزر میں لاغن ہونا ہے ویریفکیشن کوڈ آپ کے موبائل نمبر پہ سینڈ کیا جائے گا جو موبائل نمبر آپ نے اکاؤنٹ ویریفکیشن یا ریکاوری کے لئے اپنی ایمیل ایڈی کے ساتھ لگایا ہوئے ہیں یہ کوڈ آپ نے جہاں پہ انٹر کرنا ہے اور نیکسٹ کا بدن دبا دینا ہے تو اس کا انٹر فیس جو ہے بلکل موبائل کی طرح ہے جو گوگل پلے سٹور ہم اپنے موبائل میں اوپن کرتے ہیں یہ سیم اسی طرح ہے وہی ساری اپلیکیشن ہے یہاں پہ پلے سٹور کے اکاؤنٹ سے ہم نے اس پہ لاغن کیا ہے تو آپ یہاں سے کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے اس کو انسٹال کریں جیسے کہ ویڈس ایپ ایمو ٹک ٹاک وغیرہ اس سب آپ یہاں سے انسٹال کر کے چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تچ سکرین والا موبائل نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کے پاس تچ سکرین موبائل نہیں ہے اور آپ ویڈس ایپ ایمو یا ٹک ٹاک یا اس طرح کی کوئی اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور پہ ہوتی ہیں وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمپیوٹر کی مدد سے آپ اپنا یہ شوٹ پورا کر سکتے ہیں ویڈس ایپ ایمو ٹک ٹاک وغیرہ اس طرح کی ساری اپلیکیشن آپ جو ہے کمپیوٹر سے یوز کر سکتے ہیں تو جہاں پہ جو بھی سافٹوئر آپ نے ڈانلوڈ یا انسٹال کرنا ہے جس اپلیکیشن کو اس کو یہاں سے آپ سرچ کر لیں گے آپ یہاں پر اپنی مدروبہ اپلیکیشن کو سرچ کریں گے جیسا کہ ویڈس ایپ ایمو ٹک ٹاک وغیرہ جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہم ویڈس ایپ کو سرچ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ اپنا مدروبہ ویڈس ایپ جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ویڈس ایپ بزنس یا ویڈس ایپ میسنجر اس کو چوز کریں گے اور انسٹال کر لیں گے یہاں سے ویڈس ایپ ہمارا جو ہے انسٹال ہو گیا ہے اب یہاں پر اس کو ہم اوپن کریں گے یہ بلکل موبائل کی طرح کا ہی پراسس ہے جس طرح موبائل پھون پہ ہم جو ہے گوگل ویڈس ایپ کو ڈانلوڈ اور انسٹال کرتے ہیں بلکل وہی پراسس ہے اب جہاں پہ ہم اس کو جو ہے ایکٹیو کرتی ہیں اور اس کو چلاتے ہیں اپنے کمپیوٹر پر یہاں اوکے پر کلک کر دیں گے اگری اینڈ کنٹینیو یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر کنٹری کوڈ کے ساتھ جو ہے انٹر کریں گے موبائل نمبر آپ کا آن ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹچ سکرین موبائل ہے یا کی پیڈ والا موبائل ہے جو بھی ہے وہ ایشو نہیں ہے یہاں پہ آپ کا موبائل آن ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنے کے لئے یہاں پر اپنا موبائل نمبر آپ جو ہے ویریفائی کر کے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر غلط ہو تو جبکہ دوسرا لگانا ہو تو وہ لگا سکتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو یہاں اوکے پر کلک کر دیں گے آپ موبائل سے دیکھ کے جہاں پہ آپ نے کوڈ انٹر کرنا ہے یہاں پہ اپنا کوئی بھی نام لکھ رہے ہیں ورس اپ جو ہے ایکٹیو ہو گیا ہے یہاں سے جو ہے اپنا آپ سٹیٹس وغیرہ بھی جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں بلکل موبائل کی طرح آپ یہاں سے اس کو جو کر سکتے ہیں سٹیٹس چین کر سکتے ہیں جہاں سے کسی بھی دوست کے ساتھ آپ یہاں چیٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی میسج سینڈ کر سکتے ہیں کسی کا بھی میسج رسیب کر سکتے ہیں یہ بلکل موبائل کی طرح کا انٹریفیس ہے آپ یہاں سے ورس اپ کو اوپن کریں جہاں سے نیچے جو ہوم کے بٹن پر کلک کریں گے ماؤس کے ساتھ تو جہاں پہ آپ ہوم سکرین پر آ جائیں گے جہاں پہ آپ کوئی بھی گیم کھیلیں پلے سٹور سے کوئی بھی اپلیکیشن آپ ڈاللوڈ کر کے اس کو انسٹال کریں اور اس کو بلکل موبائل کی طرح آپ یوز کریں موبائل آپ کا آن ہونا ضروری نہیں ہے موبائل آپ کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے موبائل میں سیم کا آن ہونا بھی ضروری نہیں ہے بلکل کوئی ایشیو نہیں ہے ایک دفعہ ایکٹیو کرنے کے بعد موبائل کو آپ بند کر دیں شک جہاں مرضی رکھ دیں یہاں پہ جس سسٹم جو ہے بلکل چلتا ہے یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور خاص کر ان دوستوں کے لئے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے جن کے پاس کوئی اچھا ٹچ موبائل نہیں ہے کی پیڈ موبائل ہے لیکن وہ کمپیوٹر ہے ان کے پاس وہ کمپیوٹر پہ وارس اپ ایما وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں جاتا ہے